حجت الودہ منظر اور پس منظر اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو تم اکیلی کیوں ہو تمہارا لباس بھی ہم جیسا نہیں ہے کیا تم مدینہ سے آئی ہو ایک نسوانی آواز فضہ کی سماس سے ٹکرائی اس نے آواز کی سمت چہرہ گھمایا سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی پورا لباس دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا لیکن چہرے پر دھول مٹی کے باوجود ایک خاص چمک تھی جو اس کی اندرونی خوشیوں کو بیان کر رہی تھی اس کے چہرے کی مخصوص چمک کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے کوئی عظیم سعادت نصیب ہوئی ہے تم کس خافلے سے آئی ہو کیا تم یمن سے آئی ہو فضہ ابھی اس خاتون کو دیکھ ہی رہی تھی اور حالات کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک اس عورت نے پھر سوال کر دیا میں فضہ ہوں شاید راستہ بھول گئی ہوں اس نے اٹک اٹک کر جواب دیا ارے راہلہ اس کو کچھ سانس تو لینے دو کیوں سوال پر سوال کیے جا رہی ہو اس عورت کا نام راہلہ تھا اس کے پیچھے سے ایک دوسری نسوانی آواز سنائی دی جو شاید ان کی سہلی تھی جب راہلہ کا دھیان دوسری طرف ہوا تو فضہ کو اپنی حالت کا خیال آیا اس نے اپنی موجودہ حالت پر غور و فکر کیا اور اپنے آس پاس کا جائزہ لینا شروع کیا اس نے چاروں طرف ایک سرسری نظر دوڑائی عجیب سی جنگہ تھی ہر طرف پتھریلی اور ریتیلی زمین پھیلی ہوئی تھی کہیں چھوٹے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے جیسے آسمان سے رازوں نیاز کر رہے ہوں کچھ کھجور کے درخت بھی تھے اور انہیں کے آس پاس ببول کی خاردار جھاڑیاں بھی پھیلی ہوئی تھی آس ہی ایک صاف و شفاف طالعب تھا جس کے ارد گرد لوگوں کا جمع غفیر تھا لوگ خود بھی پانی سے سیراب ہو رہے تھے اور کاندھے پر موجود مشکیزوں کو بھی بھر رہے تھے کچھ لوگ اس پانی سے اپنے ہاتھ پیر دو رہے تھے دور سے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وضو کر رہے ہوں ابھی فضہ اپنے اطراف کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اچانک راہلہ کی آواز سنائی دی تم نے جواب نہیں دیا تم کس خافلے کے ساتھ آئی تھی کیا تم یمن سے آئی ہو میں نے راستے میں کچھ یمنی دیکھے تھے ہاں میں ابھی ابھی آئی ہوں فضہ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے گول مول سا جواب دیا راہلہ یہ تو بتائیے کہ یہ کونسی جنگہ ہے اور آج کونسا دن ہے فضہ نے کچھ دیر کی گفتگو کے بعد بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا یہ میدان غدیر ہے اور آج اٹھارہ زلجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابھی مدینہ جاتے ہوئے یہاں سے گزریں گے راہلہ نے دور قافلے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا رسول اللہ یہاں تشریف لا رہے ہیں فضہ کے لہجے میں بے یقینی تھی لیکن مسررت بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی ہاں وہ حج کر کے آ رہے ہیں ہم ذرا ان سے آگے تھے ان کے انتظار میں رک گئے ہیں انہوں نے خود ہمیں یہاں رک کر انتظار کرنے کا حکم دیا ہے لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو کیا تم حج کے موقع پر ہمارے ساتھ نہیں تھی عورت نے عقیدت بھرے لہجے میں جواب دیا اچھا اچھا تو یہ حجت الودا کا موقع ہے فضہ نے راہلہ کے سوال کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی معلومات کا اظہار کیا حجت الودا یہ تم کیا کہہ رہی ہو راہلہ نے حیرانی سے پوچھا نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی مو سے نکل گیا فضہ نے ٹال دیا راہلہ کیا تم اپنے سفر کی رودات کو مجھ سے بیان کرنا چاہوگی میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ تم کب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس قافلے میں ہو اللہ کے رسول نے حج کا ارادہ کب فرمایا فضہ نے راہلہ کو خاموش دیکھ کر اپنے دل کی بات کہہ ہی دی میں مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ان کے قافلے میں ہوں راہلہ نے مسرد بھرے لہجے میں کہا راہلہ مجھے ذرا تفصیل سے اس سفر کا ماجرہ سنائی ہے میرے لیے یہ واقعات بڑے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں فضہ نے رگ تجسس سے مجبور ہو کر پھر سے وہی سوال کیا دراصل اس سال حبیب خدا کی ہجرت کے دس سال مکمل ہو چکے ہیں راہلہ نے تفصیل سے بتانا شروع کیا احضر صلی اللہ علیہ وآلہ نے مکہ اور مدینے کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں ہم جیسے حیوان نما انسانوں کو انسانیت کا درس دیا ہمیں انسانوں کی طرح جینے کا سلیخہ سکھایا ہمیں اخلاقی زورات سے آرستہ کیا 23 برسوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے زیمتوں سے قرآن اور اسلامی تعلیمات کا ناختم ہونے والا سلسلہ جزیرت العرب کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا قبائل عرب کے پریشان حال اور آشفتہ دلوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا سکہ بیٹھ چکا تھا قتل و خون ریزی ایک بار پھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا اس وقت تک اسلامی تعلیمات چاروں طرف پھیل چکی تھی اور بہت سے قبائل و طواف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سعادت بخش احکام کے سائے میں آ چکے تھے راہلہ سانس لینے کے لیے رکی پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے گویا ہوئی فضہ جانتی ہو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو عملی انداز میں زندگی و بندگی کی تعلیم دی ہے اخلاق و تربیت کا کوئی بھی گوشہ تشنا نہیں رکھا ہے بڑوں کا کیسے احترام کیا جائے چھوٹوں سے کیسے پیش آیا جائے نماز کیسے پڑھی جائے روزہ کیسے رکھا جائے یہاں تک کہ کھانے اور پینے کا بھی طریقہ سکھایا ہے صرف ایک حکم ایسا ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے زبان سے بیان کیا لیکن عملی طور سے اس کی تعلیم نہیں دی راہلہ بڑے جوش و ولولے سے ساری تفصیل بیان کر رہی تھی اس کے لہجے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے تشکر و امتنان جھلک رہا تھا وہ کون سا حکم تھا جس کی تعلیم اللہ کے رسول نے عملی اعتبار سے نہیں دی تھی راہلہ جب سانس لینے کے لیے روکی تو فضہ نے برجستہ پوچھا حج وہ حج کا حکم ہے جس کی تعلیم رسول نے عملی طور پر نہیں دی تھی راہلہ نے جواب دیا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہمراہ حج انجام دینے کی سعادت کب نصیب ہوگی تب ہی ایک دن یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی امثال حج کے لیے تشریف لے جائیں گے لمحوں میں یہ خبر باد سبہ کے جھوکوں کی طرح سہرا سہرا اور بستی بستی تک پہنچ گئی راہلہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا آن حضرت نے صرف مدینے والوں کے درمیان یہ اعلان کروایا تھا فضا نے دلچسپی سے سنتے ہوئے سوال کیا نہیں نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے تمام اسلامی ممالک میں یہ اعلان کروایا تھا اور بعض جنگوں پر اپنے قاسدوں کے ذریعے خطوط بھی بھیجے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حج میں شریک ہو سکیں راہلہ نے حقیقت سے آگاہ کیا پھر کیا ہوا؟ فضا کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی لوگ برسوں سے انتظار میں تھے راہلہ نے بتانا شروع کیا لوگوں کو شدت سے انتظار تھا کہ دیکھئے کب نصیب جاگتا ہے اور کس قدر حج جیسی عبادت کے عمال سرتاج انبیاء کے سائے میں ادا ہونے کی سادت حاصل ہوتی ہے اب جو اچانک معلوم ہوا کہ سرکار رحمت معاف کے برکت آفرین سفر کا اعلان کر دیا گیا ہے تو لوگوں کو اپنے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگیں شوخ کے دھارے نے تیزی پکڑی فرت مسررس سے تارے دل جھوم اٹھے سو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیتے جاکتے ارمانوں کے ساتھ ہادیے ورحق کی رہنمائی میں سر کے بل چلنے کو تیار ہو گئے کیا سارے مدینے والے اس سفر میں آحضر صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہم رہا تھے فضہ نے پھر سوال کیا ایسا کون بدنصیب ہوگا جو اس عظیم سعادت کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے گا لیکن جانتی ہو بعض لوگ اپنی تمام تردیلی خواہشات اور اپنے قلبی جذبات کے باوجود اس عظیم سعادت سے محروم رہے راہلہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیوں؟ فضہ کے لہجے میں حیرت تھی راہلہ نے کہا شاید ان کی قسمت میں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حج انجام دینا نہیں لکھا تھا جس وقت یہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا اس سے کچھ دن پہلے مدینے میں چیچک کا مرض پھیل گیا تھا بہت سے لوگ اس کی لپیٹ میں آگئے تھے جس کی وجہ سے وہ اس عظیم سعادت سے محروم رہے جس کا افسوس انہیں پوری زندگی ستاتا رہے گا تو کیا مدینے سے روانگی کے وقت زیادہ لوگ نہیں تھے؟ فضہ نے تاجب سے کہا کیسی بات کر رہی ہو؟ راہلہ نے ٹوکتے ہوئے کہا اس کے باوجود تھانٹے مارتے ہوئے عشق و بلہ کے سمندر کو اللہ ہی جانتا ہے روانگی سے پہلے مدینے منورہ میں لوگوں کا حجوم تھا چاروں طرف صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے اس مجمع کے وسط میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ موجود تھے جب آپ لبیک کہتے تھے تو چاروں طرف سے ایک غلغلہ انگیز آواز کی بازگشت سنائی دیتی تھی جس سے تمام کوہ سہرہ گونجنے لگتے تھے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے روانگی سے پہلے کوئی خاص احتمام فرمایا تھا؟ فضہ نے آج تمام ترجزیات اور اس کی تفصیلات معلوم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ہاں ہاں کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے ہفتے کے دن غسل فرمایا پھر ایک اجلی اجلی تحمد باندھ کر صاف و شفاف سی ایک اہری چادر اپنے دوشیں اخدس پر ڈالی اور ننگے پیر بیتو شرف سے باہر تشریف لائے راہلہ تھوڑی دیر کیلئے رکی اور پھر ایک تھنڈی سانس لے کر گویا ہوئی فضہ میں وہ منظر بھولائے نہیں بھول سکتی اے کاش تم بھی وہاں ہوتی کتنا خوشگوار منظر تھا بیتو شرف سے اللہ کے رسول کے باہرانے کا منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک نور ساتے ہو رہا ہے میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے بہت دور تھی لیکن اس نور اور اس کی نورانیت کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی اس نور کی چمک سے پورا مدینہ نورانی ہو رہا تھا سورج کی روشنی اس نور کے آگے پھیک ہی پڑ رہی تھی لوگوں کی حالت تو غیر تھی جیسے ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کا نورانی چہرہ انہیں نظر آیا تکبیر کی آواز سے مدینہ کی گلی گلی گونجنے لگیں سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے کچھ رخصاروں پر خوشی کے آنسو صاف دیکھے جا سکتے تھے نہ جانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیارت کی خوشی تھی یا پھر آپ کے ہمراہ حج جیسی عظیم عبادت کے ارکان و آمال انجام دینے کی مسرس ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگ فرت مسرس سے رسول کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے فضہ نے راہلہ کی آنکھوں میں آنسو کی نمی محسوس کی اس کی اپنی کیفیت بھی غیر تھی لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے پوچھا راہلہ کیا تمہیں یاد ہے کہ اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے کبروانا ہوئے ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ چھبیس زیقادہ کی تاریخ تھی ہفتے کا دن تھا اور یہی کوئی دس بجے کی گھڑی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے آپ کے ہمراہ آپ کی ازواج بھی تھی ان کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام بھی شامل تھے بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی آپ کے ہمراہ حودج میں موجود تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا منظر راہلہ کی آنکھوں میں گردش کر رہا ہو قافلے والے اس اجتماع سے بہت خوش تھے راہلہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی وہ اس صفحہ سے بے حد مسرور تھے یہ اجتماع نہ صرف عربوں کی تاریخ میں بے مثال اور یادگار حیثیت کا حامل تھا بلکہ اس نے مختلف علاقوں اور شہروں سے لاکر تمام لوگوں کو ایک پرچم تلے جمع کر دیا تھا ان سب کا ایک ہی حدف اور مقصد تھا اور یہ سبھی اللہ کے رسول کے ساتھ ایک ہی قسم کے کلمات دوہراتے اور زمزمہ کرتے جا رہے تھے راہلہ یادداش پر زور دے کر بتاؤ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہمراہ لوگوں نے کون سے کلمات دوہرائے فضہ نے راہلہ کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا تمام کلمات تو یاد نہیں شاید ذہن پر زور دینے سے یاد آجائے لیکن اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ایک منٹ راہلہ نے ہاتھ کے اشارے سے فضہ کو رکتے ہوئے کہا مجھے یاد آرہا ہے ہاں لوگ آپس میں زمزمہ کر رہے تھے اے خدا میں تیرے در پر جواب دینے کے لئے حاضر ہوں میں دل و جان سے حاضر ہوں بے شک تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تیرے حکم اور تیری دعوت پر لبیک کہتا ہوں تمام تعریفیں ساری نعمتیں اور ملک و سلطنت صرف تیرے لئے ہیں اے خدا میں دل و جان سے حاضر ہوں اور اطاعت کے لئے تیار ہوں کیا حضرت علیہ علیہ السلام قافلے میں موجود نہیں تھے فضہ نے اپنی الجھن دور کرنے کے لئے سوال کیا تم نے قافلے والوں کا تذکرہ کرتے وقت ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا نہیں مولا علیہ علیہ السلام ہمارے ساتھ قافلے میں نہیں تھے راہلہ نے بتایا ورنہ میں قظیم عبادت سے محروم کیوں رہتی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علیہ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے میں اپنی اس عبادت کا تذکرہ ضرور کرتی تم نے ابھی بتایا کہ مدینہ کے آس پاس بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ حضور کی قیادت میں حج انجام دینے کے لئے آئے تھے پھر مولا علیہ علیہ السلام ان کے ہمراہ کیوں نہیں تھے وہ تو ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ رہتے تھے ان سے ایک لمحے کے لئے بھی جدہ نہیں ہوتے تھے فضا کو قافلے میں حضرت علیہ علیہ السلام کے نہ ہونے پر بڑی حیرت تھی اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے یمن بھیج دیا تھا اس لئے کہ حجاز میں اکثر جنگوں پر اسلام پہنچ چکا تھا لیکن یمن میں اسلام نہیں پہنچا تھا وہاں اسلام کی تبلیغ کی شدید ضرورت تھی راہلہ نے وجہ بتاتے ہوئے کہا میرے خیال سے مولا علیہ السلام کو اتنے اہم سفر میں حضور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہاں تبلیغ کے لئے کوئی اور چلا جاتا فضا کو اب بھی حیرت تھی تم نے صحیح کہا راہلہ نے تائید کرتے ہوئے کہا لیکن مولا علیہ السلام کا وہاں جانا ضروری تھا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ دنوں پہلے خالد بن ولید کو وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے بھیجا تھا لیکن چھ مہینہ یمن میں رہنے کے باوجود وہ ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں کر پائے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مولا علیہ السلام کو اس کام کے لئے منتخف فرمایا جانتی ہو راہلہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اپنا ہر احم اور ضروری کام مولا علیہ وآلہ سے کرواتے تھے اس لئے آپ نے یمن میں اسلام کی تبلیغ کے لئے مولا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر فرمایا اے علی میں تمہیں یمن بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم یمن والوں کو اسلام کی دعوت دو اور ان کے درمیان دین اسلام کی تبلیغ کرو راہلہ نے تفصیل سے بتایا فضہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اچھا اسی لئے مولا علیہ السلام سفر حج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہمراہ نہیں تھے فضہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں یہی وجہ تھی راہلہ نے تائید کرتے ہوئے کہا اور بتایا جاتا ہے کہ جب مولا علیہ السلام سفر پر جانے کے لئے تیار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے تو آپ نے گلے لگا کر خداحافظی کرتے ہوئے مولا سے فرمایا اے علی اگر تمہارے ہاتھوں سے خداوند عالم ایک شخص کی بھی ہدایت کرے تو یاد رکھو وہ تمہارے لئے پوری دنیا سے زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے راہلہ نے مزید بیان کیا